الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی صدر الانبیاء والمرسلین اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان واجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن اہل الكتاب من من ان تأمنه بقنطارن یوعدیه لیک ومن هم من ان تأمنه بدینارن لا یوعدیه لیک اللہ ما دمت علیه قائمہ ذلك بی انہم قالوا ليس علینا فی الامیین سبیل وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ بَلَا مَنْ أَوْفَ بِعَادِهِ وَاتَّقَوَ فَإِنَّ اللَّهِ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ صَدْقُ اللَّهُمُ عَلِي بِالْعَظِيمُ وَبَلَّغَنَا رَسُولُهُ النَّبِيرُ عَمِنِ الْكَرِيمُ وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَشَاكِرِينَ وَرَحَمْدُ لِلَّهِ بِالْعَرْمِينَ یہ سورہ عالم رانگ کی آیت نمبر پچھتر اور چھہتر ہے سینٹی فائر سینٹی سکس اس سے پہلے اہل کتاب یہود و نصارہ کا ذکر ہوا اور اس میں یہ بتا گیا کہ یہود جو ہیں وہ اپنے آپ کو دینی اعتبار سے بڑا عالی افضل سمجھتے ہیں بڑا عالی مقام و مرتبے والا سمجھتے ہیں اپنے علاوہ کو گنہگار سمجھتے ہیں گمراہ سمجھتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کے دعوے کی تردید میں یہ فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی جسے چاہے ہدایت عطا فرمایا ہدایت اللہ کی جانب سے گزشتہ تفسیر میں ہم نے بیان کیا ہدایت اللہ کی ہدایت ہے اور وہ جسے چاہے عطا فرمائے اپنے فضل سے اس کا فضل بڑا عظیم ہے اب یہ کہ اللہ کی ہدایت ہے اللہ کبھی کسی کو یعنی کسی دین کو افضل فرمائے یہودیوں کے زمانے میں یہودیوں کا دین افضل تھا جب عیسائی آئے تو عیسائیوں کا دین حتی عیسیٰ کا دین افضل تو وہ اپنے زمانے میں افضل تھے اللہ نے انہیں فضلیتیں بخشی تھی اور اس زمانے میں ان سے بڑھ کر کوئی نہیں تھا لیکن پھر اسلام آ گیا تو پھر اسلام سے بڑھ کر کوئی مذہب نہیں اللہ نے اب اسلام کو ہدایت قرار دیا اور اس سے پہلے جتنے بھی عدیان جتنی کتابیں جتنے مذہب تھے وہ سب باطل منسوخ کر دیے گئے اب وہ ختم اب ان سے فائدہ حاصل نہیں ہو سکتا یہ ایسا ہی ہے جیسے کہ جب تک رات ہے آپ چراغ جلائیں آپ چراغ جلا کر روشنی حاصل کر سکتے ہیں باہر شریٹ لائٹ جر رہی ہو رات میں تو بڑے فائدے کی ہے بڑے کام کی ہے لیکن جب دن نکلا ہے سورج نکلا تو اب شریٹ لائٹ کا کوئی فائدہ نہیں اب اگر بندہ دن کی روشنی میں چراغ لے کر نکلے کہ اس کی روشنی سے میں فائدہ حاصل کروں تو وہ بیکار ہے اس لئے کہ سورج کی اتنی روشنی ہے کہ وہ اس کی روشنی کا کوئی کام نہیں وہ بے فائدہ ہو گئے یعنی اب شریٹ لائٹ کا کوئی کام نہیں وہ جلتی رہے پورا دن جلتی رہے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا ایسے ہی یہودیت نصرانیت پہلے اپنے زمانے میں کام کی تھی لیکن اب وہ ختم ہو گئی اب دین اسلام کے سوا کسی کا کوئی فائدہ نہیں یہ ان کے دین کی خرابی کا معاملہ بیان کیا اللہ تعالیٰ نے کہ دین میں وہ اتنے خراب ہیں کہ دین میں بھی خیانتیں کرتے ہیں اب اسلام آ گیا پھر بھی وہ حق بات چھپاتے ہیں یہ ان کی دینی خیانت کا ذکر تھا اب ان کی دنیاوی اور مالی خیانت کا اللہ تعالیٰ ذکر فرماتا ہے کہ دین میں تو خراب ہیں دنیا میں بھی ان کے معاملات بڑے خراب ہیں اللہ فرماتا ہے وَمِنْ اَهْلِ كِتَابِ اہلِ کتاب میں سے کچھ ایسے ہیں کچھ کا فرم مَنْ مَنْ اسے بھی کئی مرتبہ کہا کہ مَنْ جو ہے وہ تبعیز کے لیے آتا ہے کچھ کے لیے تو مَنْ وَمِنْ اَهْلِ كِتَاب اور اہلِ کتاب میں سے کچھ ایسے ہیں سارے نہیں کچھ ایسے ہیں کہ اگر ان کے پاس ایک دھیر امانت رکھا جائے دھیر یعنی بہت ساری چیزیں امانت رکھی جائے بہت سارا مال امانت رکھا جائے کنتار کہتے ہیں بعض انہوں نے کہا کنتار کہتے ہیں بارہ سو اوقیا سونا یا چاندی اور بارہ سو اوقیا کا مطلب ہوا ارتالیس ہزار دینار سونے کے سکھے یہ ہیں بارہ سو اوقیا سونا تو اٹھالیس ہزار دینار بارہ سو اوقعہ سونا اگر اس کے پاس رکھا جائے تب بھی وہ امانت داری سے یوہد دی ہی لیک واپس لوٹا دیتا ہے امانت داری سے جب اسے مانگا جائے بھائی میں نے دیا تھا آپ کو رکھنے کے لیے واپس دو تو وہ بالکل پورا اٹھا کر دے دیتا ہے کہ یہ تم نے دیا تھا امانت تھی لو لے جاؤ واپس دوسرے کچھ ایسے ہیں ابھی اٹھالیس ہزار کی بات تھی اٹھالیس ہزار سونے کے سکے دینار فرماتے ہیں کہ ان میں سے کچھ ایسے بھی ہیں ایک دینار بھی اگر ان کے پاس امانت رکھا جائے تو لا یعاد دی ہی لیک تو وہ دوبارہ واپس دیتے نہیں ہیں واپس لی کرتے میں نے ایک دینار دیا تھا رکھنے کے لیے لاؤ تو نے کب دیا میں تجھے پہچانتا نہیں تو نے کب دیا میں دیا ہی نہیں مو فیر جاتے ہیں مگر جبکہ تم اس پر کھڑے رہو ان کے سر پر کھڑے رہ جاؤ کھڑے ہی رہو کہ نہیں ابھی میں نے دیا تھا کیس کرو مقدمہ کرو گواہ لاکر پیش کرو اور ان پر فورس کرو تب جا کر پھر وہ یعنی کہ مرے ہوئے دل سے بغیر خوشی کے نکل گیا زبدستی مجبوری میں کہ اب تو قانون آگیا اب تو مقدمہ ہو گیا مجبوری یہ دینا پڑے گا تو مجبوری میں دیں گے خوشی سے تو یہ واپس کرنے والے نہیں ہیں تو اللہ نے ان کا ذکر فرمایا شان نزل میں بیان کیا جاتا ہے کہ یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی ہے حت عبدالعی بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو پہلے یہودی تھے بعد میں مسلمان ہو گئے انہی کے تعلق سے یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی اب عبدالعی بن سلام یہودی تھے تب کی بات ہے اگر اسلام میں ہوتے تو بعض اہل کتاب میں سے کچھ ایسے یہ نہیں ہوتا اور یہ عبدالعی بن سلام جب یہودی تھے تب ان کے ساتھ یہ واقعہ پیشا ہے ایک قریشی کافر و مشرقی تھا ایک قریشی مسلمان تھا ایک قریشی نے عبدالعی بن سلام کے پاس بارہ سو اوقعہ سونا یعنی کہ ارتالیس ہزار دینار سونے کے سکے وہ امانت کے طور پر رکھے کہ میں جا رہا ہوں فنہ شہر کام سے جا رہا ہوں تو آپ یہ امانت رکھئے بڑے عالم تھے یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے تو سوچا وہ حفاظت کریں گے تو رکھ دیا کہ یہ امانت رکھیں جب میں واپس آوں گا تو آپ سے لے لوں گا کہا ٹھیک ہے جب وہ واپس آیا بندہ اور اس نے مانگا تو عبدالعی بن سلام نے پورے کا پورا مال اٹھا کہاں بھئی تم نے دیا تھا لو یہ تمہارا مال واپس لے جاؤ اسی طرح ایک بندہ تھا جس کا نام تھا فخاص فخاص ابن عازورہ فخاص ابن عازورہ وہ بھی یہودی تھا اس کے پاس ایک بندے نے ایک دینار ایک سونے کا سکہ امانت رکھا کہ یہ امانت رکھو میں بعد میں جو ہے آپ سے لے روں گا جب وہ واپس آیا تو فخاص نے کہا نہیں بھئی تو نے کوئی امانت نہیں رکھی تو نے مجھے کچھ دیا ہی نہیں تھا تو اللہ نے ان دونوں کا حال بیان کرتے ہوئے آیت مبارکہ نازل فرمائی کہ یہودیوں میں سے کچھ تو وہ ہیں عبدالعی بن سلام کی تعریف ہے کچھ وہ ہیں کہ اگر اٹھالیس ہزار دینار سونے کے سکے اگر امانت رکھے جائیں تو واپس کر دیتے ہیں اور کچھ وہ ہیں فخاص ابن عازورہ وہ بھی ہیں کہ اگر ایک دینار بھی امانت رکھا جائے تو واپس نہیں کرتے اور اس کے اشان نزل میں ایک اور روایت بھی ہے ایک روایت یہ بھی ہے کہ کسی شخص نے کچھ یہودیوں کے یعنی کچھ یہودی کے پاس زمانہ کفر میں کچھ لیندین کیا تھا جب وہ مسلمان ہو گیا وہ کافر مسلمان ہو گیا اور پھر اس نے وہ یہودی سے اپنا قرضہ واپس مانگا کہ بھئی میں نے تمہیں قرضہ دیا تھا واپس دو تو یہودی بولا کہ تم تو بے دین ہو گئے ہو دین بدل دیا کافر تھے مشرک تھے تب تو ٹھیک تھا اب تو مسلمان ہو گئے بے دین ہو گئے تو اب تو تم نے دین بدل دیا اور بے دین ہو چکے تو اب میں تمہیں وہ قرضہ واپس نہیں دوں گا ہاں اگر واپس تم کافر ہو جاؤ تو میں واپس دے دوں گا تو اللہ تعالیٰ نے یہ عادی مبارکہ نازل فرمائی تو بہرحال اہل کتاب کا یہ حال بیان کیا بعد میں تو عبداللہ علیہ السلام بھی مسلمان ہو گئے تو اگر امانت رکھی جائے تو اسے ادا کرنا چاہیے یہ حدیث رسول ہے اللہ کے رسول حدیث مبارکہ میں ارشاد فرماتے ہیں کہ خالص منافق کی تین علامتیں تین نشانی آئیں خالص منافق یعنی جو پکا منافق ہوگا اس کی تین علامتیں ہیں وہ تین علامتیں اگر آپ سنیں گے تو آپ کو لگے گا ہم سب میں یہ چیزیں پائی جاتی ہے خالص یعنی پکا پیور منافق تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اگر انحدہ سا قذب اگر وہ بات کرے تو جھوٹ بولے بات چیت کرے تو جھوٹ بولے تو وہ پکا منافق ہے دوسری یہ کہ ادا اومینا ادا اطومینا جب اس کے پاس امانت رکھی جائے خانہ تو خیانت کرے ادا اطومینا خانہ جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو خیانت کرے اس میں سے کچھ غصب کر لے تو یہ بھی یعنی کہ منافق کی خالص منافق کی علامت اور تیسرا کہ ادا یعنی کہ تیسرا ہے کہ وہ لڑائی جھگڑا کرے تو گالی گلوش کرے جب جھگڑا کرے ادا خصم فجر ہو جب وہ لڑائی جھگڑا کرے تو گالی گلوش گالیاں بولے لڑائی جھگڑا ہو تو گالیاں بولے یہ خالص منافق کی علامت اب ہم یعنی کہ اگر دیکھیں تو ہم میں سے اکثر کا حال یہ ہوتا ہے کہ بات چیت میں ہم بات چیت کرتے ہیں تو اس میں جھڑ بولتے ہیں اور امانت رکھی جائے تو کچھ گھوٹا لے گھپلے ہوئی جاتے ہیں خیانت ہوئی جاتی ہے اور تیسرا یہ ہے کہ گالی گلوش لڑائی جھگڑا ہوتا ہے تو ہم گالیوں پر اتر آتے ہیں اور اتنی گالیاں اور ایسی ایسی گالیاں کہ لگینی کے بندہ یعنی کہ اللہ سے ڈرنے والا بندہ ہے اس کی زبان یعنی کہ صاف ستری ہو ایسا بلکل بھی نہیں بلکل ایک دم گالی گلوش پر اتر آتے ہیں کچھ لوگوں کی تو عادت ہوتی ہے لڑائی جھگڑا نہ کریں تب بھی گالیوں اس سے شروع ہوتی ان کی باتیں گالیوں سے کم میں رکتی نہیں ہے گالی کے بغیر وہ رکتے ہی نہیں اور خاص طور پر آپ بھروچ وغیرہ کے علاقے میں چلے جائیں تو وہ ایسے لوگ ہیں کہ وہ پیار کی بات بھی گالیوں سے کرتے ہیں دوستی کی بات بھی گالیوں سے کرتے ہیں یعنی وہ اگر پوچھے بھی کہ کھانا بھی کھانے کا پوچھتا یعنی پوچھے ہیں کہ کھانا ہے تو بھی گالی سے پوچھے گا کہ کھانا ہے یہ پانی پوری کھانی ہے یہ پوچھنا ہو تب بھی پہلے گالی ہے اور پھر پوچھے گا کہ پانی پوری کھانی ہے تو ایسے بھی کچھ لوگ ہوتے ہیں حالانکہ اس سے پرہیز کرنا چاہیے مسلمان کے شان یہ کہ وہ گالیوں سے بچے حد تل امکار کبھی ہوتا ہے غصے میں بندے سے نکل گئی گالی وہ ایک الگ بات ہے لیکن بعد بات میں گالیاں بولنا یہ خالص اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ تید نشانیاں اللہ کے رسول نے منافق کی بتائی ہم میں پائی جاتے تو ہم منافق ہیں ہم منافق ہیں نہیں ہم منافق تو نہیں ہیں لیکن یہ کہ یہ خالص علامتیں ہیں منافق کی تو مومن کو اس سے بچنا چاہیے منافق تو ایسا ہوتا ہی ہے اس میں یہ تینوں چیزیں پائی جاتی ہے منافق میں لیکن اگر تو مومن ہے تو اس سے پرہیز کرنا چاہیے اس سے بچنا چاہیے کہ یہ منافقوں کی نشانی ہیں منافق کی علامتیں تو مومن کو اس سے بچنا چاہیے اچھا امانت میں نے کہا نا جھوٹ میں آپ سمجھ گئے گالی گلوش میں سمجھ گئے لیکن امانت کہ ہمارے پاس امانت رکھی جائے تو اس میں بھی ہم گھوٹا لے گھپلے مارتے ہیں کچھ نہ کچھ خیانت ہو جاتی اسے میں آپ کو سمجھاؤں تو آپ کی سمجھ میں بات آئے کہ امانت نام ہے کس چیز کا کہ میں نے آپ کو کوئی چیز دی رکھنے کے لیے یہ آپ کے پاس رکھو یعنی کہ بعد میں لے لوں گا بعد میں لوں گا امجد بھائی کی دکان ہے ایک بندہ ٹرین پکڑنے والا تھا تو اس نے دے دی یہاں گاڑی آیاں جلدی سے سپیڈ میں گاڑی روکی چابی دے دی کہ میں یہاں گاڑی رکھے جا رہا ہوں شام میں آکے لے لوں گا یا کل آؤں گا تو کل لے لوں گا تو اب بات یہ ہے کہ امانت کبھی یہ مسجد چال میں رکھ گیا کبھی مسلم سوسائیٹی میں رکھ کر گیا اور چابی بھی دے کر گیا کہ بھائی یہ چابی افسوس بھائی یہ چابی آپ رکھو میں آؤں گا تو پھر لے لوں گا تو اب وہ تو چلا گیا تو بندہ یا جلدی سے یعنی کوئی گاڑی نہیں ہے گھر کی گاڑی تھی وہ کوئی دوسرا بھائی لے گیا تھا اور لانا تھا دودھ دہیں یا کچھ بھی لینے جانا تھا مارکٹ سے سبزی لینے جانی تھی تو بھائی یہ گاڑی ہے نا چابی دے کر ہی گیا ہے لاؤ گئے گاڑی پر جا کر آگئے تھوڑا ہی دور گئے لیکن آپ نے یوز تو کیا یہ امانت پہ خیانت ہے یہ امانت پہ خیانت ہے اسی طرح سے آپ کو کوئی چیز رکھ نے دی تھی کہ بھائی یہ میں نے کہاں کہ ایک لاکھ روپیہ ہیں آپ رکھو ابھی میں تھوڑا سا جا رہا ہوں تو دو دن بعد آؤں گا تو پھر آپ سے لے لوں گا مجھے کام ہے ایک جگہ پیمنٹ کرنا ہے لیکن ابھی مجھے ارجنٹ جانا ہے تو یہ ایک لاکھ روپیہ آپ سنبھال کر رکھو میں آؤں گا تو آپ سے لے لوں گا ابھی کہاں جیب میں لے کر جاؤں سفر میں کہیں کٹ نہ جائے جیب تو آپ رکھو تو رکھ کر گیا تو آپ نے یعنی کہاں ٹھیک ہے چلو رکھا اب کوئی آگیا پیمنٹ آپ سے لینے کے لئے کہ وہ پیسہ دے دو آپ نے کہا جی ابھی تو آیا اللہ دے دیتا ہوں اس کو بعد میں دوسرے میں سے یا بینک سے نکال کر لے کر دے دوں گا تو آپ نے اس میں سے گن کر دے دیا کہ لو بھئی یہ بیس ہزار روپیہ تمہارا پیمنٹ اب اسی ہزار بچے ہیں بیس ہزار آپ بعد میں گئے بینک سے نکال کر لائے اور اس میں ملا دیئے شام میں وہ آیا یا دو دن بعد آیا آپ نے لاکھ روپیہ دے دیا لیکن امانت میں خیانت تو ہو گئی امانت پہ خیانت تو ہو گئی اس لئے کہ امانت نام ہے جیسا دیا ویسا واپس کرنا ایک نوٹ بھی چینج نہیں ہونی چاہیے ایک سکہ بھی چینج نہیں ہونا چاہیے جیسا دیا ویسا واپس کرنا یہ ہے امانت تو امانت داری میں تو ایک نوٹ بھی نہیں بدل سکتے آپ چھوٹے بھی نہیں لے سکتے آپ چھوٹا بھی اس سے نہیں لے سکتے کہ چلو یار ہزار روپیہ رکھ کر پانسو کی دو لے لیتا ہوں دو ہزار کی نوٹ رکھ کر چار نوٹ پانسو کی لیے لیتا ہوں وہ چھوٹا بھی آپ یعنی ایک نوٹ بھی نہیں بدل سکتا ہے اگر نوٹ بھی بدلی تو آپ نے امانت میں خیانت کی ہے تو امانت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جیسا ہے اس نے دیا آپ سنبھال کر رکھیں جب وہ آیا تو ویسے کا ویسا اٹھا کر دے دے یہ ہے امانت اور اسی لیے میں نے اس سے پہلے تفسیر میں آپ کو واقعہ بیان کیا تھا بلکہ حد زبر ابن عوام کا رمزان کا ہمارا جو اپیسوڈ ہے اس میں آپ دیکھیں گے حد زبر ابن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پاس لوگ امانتیں رکھنے آتے تو آپ کہتے ہیں بھئے تو امانت مت رکھ کرزہ وہ بڑے خرچی لے تھے خرچی لے مطلب اللہ کی راہ میں جو ہاتھ میں آیا اللہ کی راہ میں خرچ جو ہاتھ میں آیا اللہ کی راہ میں خرچ کر دیتے تھے تو کوئی آتا بھئے رکھو امانت نہیں کرزہ دے کرزہ رکھ کر جا تو آئے گا تو تجھے مل جائے گا لیکن کرزے کے نام پر دے جا کہا ٹھیک ہے چلو کرزہ دیا کرزہ دیا اب وہ کرزہ دے جاتا یہ خرچ کر ڈالتے پھر جب وہ آتا تو آپ کسی اور سے لے کر دے دیتے کسی اور کہا ہوتا وہ دے دیتے کہیں نہ کہیں سے انتظام کر کے اسے دے دیتے لیکن تو اللہ کی راہ میں بڑے خرچ کرنے والے تھے بہت زیادہ خرچ کرتے تھے اور وفات پائی ہیں تو آپ کے سر پر بہت بڑا کرزہ تھا جو اللہ نے آپ کے لئے آسان کر دیا آپ کے بیٹوں کے لئے آسان کر دیا پانچ سال تک تو اپنے بیٹے کو وسیعت کی تھی کہ پانچ سال تک حج کے موسم میں حرم میں جا کر حج میں اعلان کرنا کہ جس کے اوپر بھی جس کا بھی زبر ابن عوام پر قرضہ ہو وہ آ کر مجھ سے لے جائے اور وہ قرضہ آدھا کرتے سارا قرضہ ان کا آدھا ہو گیا ہے ان کی ایک لاکھ کی زمین اٹھارہ لاکھ میں بھی کی ہے اللہ نے ایسے قرضہ آدھا فرمایا ہے تو کہنے کی بات یہ ہے وہ ساری تفصیل آپ دیکھ سکتے ہیں برحال کہنے کی بات یہ کہ امانت کا معاملہ ایسا ہے کہ جیسا ہے ویسا واپس کرنا یہ بڑا سخت معاملہ اور اسی لئے بینک میں ہم جو پیسہ رکھتے ہیں فقہانے جب یہ سوچانے کہ یہ کیا ہے بینک میں ہم جا کر رکھتے ہیں حفاظت کے لئے جب حفاظت کے لئے رکھا تو امانت ہونا چاہیے لیکن بینک والے ایسی حفاظت نہیں کرتے کہ جو نوٹ رکھے وہی نوٹ واپس دیں ایسا نہیں کرتے بلکہ وہ تو آگے بڑھتا رہتا ہے ادھر ادھر جاتا رہتا ہے ہم لینے جائیں گے تو کوئی دوسرا ہی نوٹ آئے گا تو یہ امانت نہیں ہے بلکہ یہ کرزہ ہم نے بینک کو کرزہ دیا ہے اور جب ہم واپس لیں گے تو وہ ہمارا کرزہ واپس کر دے گا جب ہم لیں گے تب وہ کر دے گا تو یہ کرزے کے صورت ہے اور اسی لئے اسلامی ملک میں بینک میں اگر پیسہ رکھا تو اس میں زیادہ لینا حرام ہے کہ وہ سودھ ہے ہاں یہاں اگر سرکاری گورنمنٹ کی بینک ہے تو اس سے لے سکتے ہیں اس لئے کہ ہم گورنمنٹ کو کتنا سب ٹیکس ادا کرتے ہیں ہر چیز میں کالگیٹ سے لے کر سوئی سے لے کر دھاگے سے لے کر ہر چیز میں ہم نے اس کو ٹیکس ادا کیا ہے اب اگر ہم نے اس کو پیسہ دیا تھا اور اس نے آگے اپنا کاروبار جو بھی کیا ہو یا نہ کیا ہو بہرحال وہ ہمیں تھوڑا زیادہ دے رہی ہے تو ہم کو لینے میں کوئی حرج نہیں کہ ہم نے بہت سب ٹیکس دیا ہے تھوڑا ہمارا ٹیکس کا واپس آ رہا ہے تو لینے میں جاتا کیا ہے تو اس کو ویاج سمجھ کر انٹریس سمجھ کے نہیں لینا بلکہ گورنمنٹ کی بینک اپنی مرضی سے اپنی خوشی سے ہم کو واپس تھوڑا زیادہ دے رہی ہے تو ہم لے رہے ہیں بات ختم بات ختم تو لے سکتے ہیں اگر نئی یوز کرنا چاہے صدقہ کر دینا چاہے تو وہ بھی کر سکتے ہیں اچھی بات ہے لیکن اگر یوز بھی کرنا چاہے تو اپنے مصرف میں اپنے حق میں ہم استعمال بھی کر سکتے اور مانے اجازت دی ہے اور وہ بھی حدیث رسول سے کہ اللہ کا رسول نے فرمایا لا ربا بین المسلم والحربی فی دار الحرب مسلمان اور کافر حربی کے درمیان کوئی سود نہیں وہ کم زیادہ لیندین ہو تو کوئی سود نہیں یعنی اگر وہ ہمیں زیادہ دیتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں یہ لے سکتے ہیں تو اس وجہ سے اور مانے اجازت دی ہے لیکن اگر پرائیویٹ بینک ہو تو پھر اس میں دیکھنا پڑے گا کہ وہ پرائیویٹ بینک صرف غیر مسلم کی ہے یا نہیں اس میں کوئی مسلمان پارٹنر تو نہیں ہے ہم نے دیکھا کہ وہ پرائیویٹ بینک مسلمان کی نہیں ہے کوئی پارٹنر بھی نہیں ہے مسلمان لیکن آج کل شیئر بازار کے مسائل ہیں تو اب پرائیوٹ بینک نے شیئرز نکالے ہوئے ہیں اور وہ شیئرز جو ہے نا وہ مسلمان نے بھی خریدے ہوئے ہیں ایس ڈی ایف سی ہے بینک کے وہ پرائیوٹ بینک ہے اور اس نے جو ہے وہ شیئرز نکالے ہیں تو مسلمان نے بھی خریدے ہیں تو گویا کہ مسلمان شیئرز خرید کر شیئرز کا مطلب حصہ ہوتا ہے تو مسلمان نے حصہ داری خرید کر بینک میں پارٹنرشپ خریدی ہے کہ میں بھی اتنے روپے کا پارٹنر اتنے پرسنٹیز کا پارٹنر بینک میں تو اب اس سے ہمیں لینا جائز نہیں ہوگا اس لئے جہاں تک ہو سکے گورنمنٹ کے بینکوں میں ہی رکھیں تاکہ ہم فائدہ اٹھا سکے گورنمنٹ کے بینکوں سے یہ پرائیویٹ بینکوں میں رکھنا دلست نہیں ہے اور اس سے زیادتی لینا بھی جائز نہیں ہوگا آج کل یہ جب تک شیرز مارکٹ نہیں تھا شیرز بازار یعنی شیرز نہیں نکلتے تھے تب تک تو خاص یعنی پرائیویٹ بینک غیر مسلمی کے ہیں تو اس سے لے سکتے تھے لیکن آج کل اب یہ شیرز کا مسئلہ آگیا تو شیرز کا مطلب یہ ہوتا ہے حصے وہ اپنا حصہ بیچ رہا ہے یعنی کہ فورٹی فائی پرسنٹ اپنے پاس رہا ہے ففٹی فائی پرسنٹ اس نے لوگوں میں کوئی پارٹنر بنایا کوئی ہزار روپیا یعنی لے کر ہزار کے شیرز لے کر پارٹنر بنایا کوئی دس ہزار دے کر پارٹنر بنا کوئی پچاس ہزار لاکھ دو لاکھ دے کر پارٹنر بنا لیکن وہ پارٹنر بنے ہیں بینک میں پھر بینک جتنا بھی منافع گھاٹا جو کچھ بھی کرتا ہے وہ شیر ہالڈرز میں اتنا منافع بنتتا ہے اسی پرسنٹ ہزار والے کو ہزار جتنا منافع ملے گا دس ہزار والے کو دس ہزار جتنا لاکھ والے کو لاکھ جتنا پرسنٹیز اسے کیا ملے گا منافع ملے گا تو یہاں تھوڑا سا سماننے کی ضرورت ہمیں تو اگر گورنمنٹ کے بینک میں ہو تو سرکاری بینکوں میں ہم رکھیں فائدہ ہمارا فائدہ تو امانت جو ہے نا وہ ایک بڑی اہم چیز ہے اگر جیسا دیا ویسا واپس کرنا ہمارے لیے ضروری ہوتا ہے تو اہل کتاب میں سے کچھ ایسے ہیں کہ اگر ڈھیر کا ڈھیر مال اگر ان کے پاس امانت رکھ دیا جائے تب بھی وہ خیانت نہیں کرتے بلکل واپس کر دیتے ویسے کا ویسا اور کچھ ایسے بھی ہے کہ ایک سکہ بھی ہو اگر سونے کا تو اس میں بھی وہ ٹالمٹول کرتے ہیں سوائی یہ کہ ان کے سر پر کھڑے رہو ان کے سر پر کھڑے رہو اور ان سے یعنی کہ بار بار تقاسی کرتے ہیں بھائی دین ہے وہ میرا دے دیں میرے ہیں میرے ہیں آپ تقاسی کب دے گا کب دے گا کب دے گا تقاسی کرتے رہو اس کے گھر کے چکر لگاتے رہو اس کے سر پر کھڑے رہو کیس کرو مقدمہ کرو وغیرہ وغیرہ تو تب جا کر وہ کیا کرے گا آپ کا مال واپس کرے گا وہ بھی مجبوری میں تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے یعنی کہ ایک بات یعنی کہ دینار یہ جو دینار ہے بعضوں نے تو کہا کہ یہ دین نار دین نار دو لفظ سے ملا ہے دینار دین نار دین نار دین کا مانا یعنی کہ دینداری اور نار کا مانا جہنم مطلب ہے کہ جو روپیہ پیسوں میں امانتداری سے کام لیتا ہے وہ دین اختیار کرتا ہے یعنی حلال ذریعہ اختیار کرتا ہے تو دین حاصل کرتا ہے اور اگر وہ اس میں گھوٹالے کرتا ہے اگر حرام طریقے سے حاصل کرتا ہے تو نار وہ جہنم حاصل کرتا ہے یعنی ان سککوں میں دین بھی ہے اور جہنم بھی ہے دین بھی حاصل ہو سکتا ہے اور جہنم بھی حاصل ہو سکتی اس طرح یہ دین نار دینار ایک نون ہٹا دیا اور ملا کر دینار کر دیا تو یہ دینار ہے تو بہرحال اس کے ذریعے ہم جنت بھی خرید سکتے ہیں ہاں تو عثمان غنی کو اللہ نے مال دیا تو انہوں نے جنت خریدی ہے اور اسی سے بندہ جہنم بھی خرید سکتا ہے تو بہرحال جب تک ان کے سر پر نہ کھڑے رہوں یہ آپ کو واپس سے نہیں کریں گے آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور یہ اس لیے ذالکہ اور یہ اس لیے بیانہم اس لیے کہ یہ لوگ کہتے ہیں ان انپڑوں کے لیے ہمارے خلاف کوئی راستہ نہیں ہے اب یہاں دو معنی ہو سکتا ہے ایک معنی تو یہ کہ مکہ کے رہنے والے جو تھے وہ انپڑ تھے ان کو پڑھنا لکھنا نہیں آتا تھا تو بھئی لکھا پڑی ہوتی نہیں تھی تو اگر اس نے سو روپیہ دیا کہ بھئی امانت رکھو تو کچھ لکھا پڑا ہوا ہی نہیں ہے اب وہ آیا کہ وہ میں نے سو دیا تھا دو کہاں ہے کوئی گواہ کوئی ثبوت ہے ہی نہیں تو کہتے ہیں کہ یہ انپڑ ہیں ان کا مال ہم ہڑب بھی کر جائے تو یہ مقدمہ نہیں کر سکتے یہ حاکم کے پاس جا نہیں سکتے ان کے پاس کچھ پڑا لکھا ہے نہیں تو ان کے پاس ہم اگر ان کا مال کھا بھی جائیں گے تو ہمارے خلاف یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے کوئی کاروائی نہیں کر سکتے حاکم کے پاس جا کر مقدمہ کر نہیں سکتے یہ یعنی کہ کہنے کا مطلب تھا اور بعض انہوں نے کہا کہ ایک مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو مسلمان ہو گئے ہیں ان کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ انپڑ ان کے خلاف ہمارے لئے کوئی راستہ نہیں ہے مطلب یہ ہے کہ جب یہ مسلمان انہیں پڑھنا لکھنا آتا نہیں ہے اور یہ امی ہے مطلب دیندار نہیں ہے مسلمان ہو گئے تو ان مسلمانوں کا مال یہ تو ہمارے لئے حلال ہے جیسے بھی ہم کھا جائیں ہڑپ کر جائیں غصب کر جائیں تو کوئی حرج نہیں اس لئے کہ ہم تو دین والے یہ تو بے دین ہم دین والے یہ بے دین اور بے دینوں کا مال جیسے بھی ہڑپ کرو کوئی مسئلہ نہیں ایسا آج کل مسلمان بھی کچھ مسلمان بھی ایسا سوچتے ہیں نہیں ہے کھاؤ کوئی مسئلہ نہیں نہیں ہے ایسا نہیں ہے غیر مسلم کا مال اگر بغیر دھوکے کے بغیر دھوکے چوری اور دھوکہ دھڑی کے بغیر اگر وہ ہاتھ آتا ہو تو لینے میں کوئی حرج نہیں ہے غیر مسلم ہے اس نے ایسے ہی آپ کو دے دیا آپ کی امانت داری دیکھ کر یا آپ سے خوش ہو کر ایسے ہی دے دیا تو آپ کے لینے میں کوئی حرج نہیں ہے کبھی ایسا ہوا کہ آپ نے اس کا کام کر دیا ضرورت کے وقت آپ کام آگئے تو وہ خوش ہو گیا اور آپ کو کچھ زیادہ دیا کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اس کو ایمرجنسی میں ضرورت تھی بھئیہ پچاس ہزار کی ضرورت ایمرجنسی ہے آپ نے کہا میرے پاس ہے لے لے جا آپ نے پچاس ہزار دے دیئے کہ ٹھیک لے جا اس نے کہا میں آپ کو واپس کر دوں گا ہفتے میں دس دن میں مہینے میں واپس کر دوں گا آپ نے کہا کوئی بات نہیں دے رہے ٹھیک ہے اب وہ لے گیا پچاس ہزار اب اس کا کام ہو گیا اور وہ بندہ بڑا خوش ہوا کہ ضرورت کے وقت کام آیا اب وہ آیا تو آپ کو واپس سانٹھ ہزار دیئے ستر ہزار دیئے کھلو یہ دس ہزار زیادہ رکھو تم میرے ضرورت کے کام آئے لینے میں کوئی حرج نہیں ہے لینے میں کوئی حرج نہیں اسی طرح سے کبھی کسی کا باغ ہے عام لگے ہوئے ہیں اور وہ یعنی آپ کا دوست آپ نے کہایا تو آ کر کھا توڑ جا کوئی مسئلہ نہیں کھا تیرے لیے اجازت آپ گئے توڑا کھایا کوئی مسئلہ نہیں ہے ٹھیک ہے لیکن یہ کہ کافر کا باغ ہے اور آپ نے بچے ایسا سوچتے ہیں کہ وہ تو گہر مسلم کا آپ نے توڑو کھاؤ تو ایسا نہیں ہے اجازت لیے بغیر اس کا ایک عام کھانا بھی ہمارے لیے حرام ہے اسی طرح دکان پر دکاندار کو دینا تھا اس کے وجہ اس نے پانسو اسی دے دیا پانسو اسی دے دیا تو اس صورت میں ہم کو وہ سو کی نوٹ واپس کرنا ضروری ہے کہ بھئی تم سے غلطی ہوئی ہے سو واپس یہ نہیں کہ اس کو کہاں پتا ہے اور ہے بھی تو غیر مسلم مسلمان تھوڑی ہے لے جاؤ فائدہ ہمارا فائدہ ہوگا نہیں یہ جائز نہیں ہے یہ دھوکہ دینا تو دھوکے سے یا دھیرے سے آپ نے سرکالی آجاب میں کوئی چیز سرکالی کہ وہ تو غیر مسلمی ہے اپنے کو کیا نہیں یہ جائز نہیں ہے اس کا حساب دینا ہوگا اس کا حساب دینا ہوگا اب اگر حساب میں یا دنیا میں نہیں دیا تو آخرت میں یہ ہوگا کہ اس کے اس کے لئے تو کوئی فائدہ نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ اس کے گناہ آپ کے سر ڈال کر اس کے گناہ کم کیے جائیں گے اس کے گناہ آپ کے سر ڈال کر اس کے گناہ کم کیے جائیں گے تو وہ یہاں ایک دم نیچے ہی ہو جائے گی آپ کے گناہ میں اضافہ ہوگا تو آپ کا تو بھر بڑھ جائے گا بوجھ بڑھ جائے گا تو آپ کے گناہ میں اضافہ اور آپ کا حساب کتاب سخت ہو جائے گا آپ کے حساب میں زیادتی ہو جائے گی تو یہ ہمیں یعنی کہ تھوڑا سا خیال رکھنے کی ضرورت ہے کہ ہم غیر مسلموں کے ساتھ بھی دھوکے سے ان کا کوئی مال حاصل نہیں کر سکتے ہیں غلطے دھوکے سے آپ نے سائن کروا لیا اور اس کی مال یعنی اس کا مال ضبط کر لیا حضم کر لیا یا دھوکہ دیا دھوکہ سے ہمیں بچنا چاہیے غیر مسلموں سے بھی دھوکہ مسلمان سے تو کری نہیں سکتے لیکن غیر مسلموں سے بھی دھوکہ کرنا جائز نہیں ہے حرام کہتے ہیں یہ یوں سمجھتے ہیں کہ ہم دیندار ہیں اور مسلمان تو بے دین ہیں تو ان کے ساتھ ان کا مال تو جیسے بھی ہاتھ آئے کھا پی سکتے ہیں یہ یہ سوچتے ہیں اللہ فرماتا ہے کہ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْقَذِبِ یہ اللہ پر جھوٹ بولتے ہیں اللہ نے ان کی کتاب میں ان کے دین میں کہیں یہ جائز دی رکھا کہ یہ بے دینوں کا مال ارے کفر مشرقین کا مال بھی یہ اس طرح حضم کر جائے ایسا اللہ نے اجازت نہیں دیئے یہ اللہ پر جھوٹ بولتے ہیں وَهُمْ يَعْلَمُونَ اور ایسا نہیں ہے کہ یہ انجانے میں ایک تو بندہ ہوتا ہے انجانے میں اس کو پتا نہیں تھا وہ یہ سمجھتا تھا کہ ایسا ہے انجانے میں ایسا ہو گیا ایسا بھی نہیں وَهُمْ يَعْلَمُونَ یہ تو جانتے ہیں جان بوجھ کر ایسا کام کر رہے ہیں یہ جانتے ہیں کہ توریت میں اس چیز کی کئی اجازت نہیں ہے لیکن اس کے باوجود بھی یہ سمجھتے ہیں خودی سے اور اس طرح کے کام کرتے ہیں آگے آت نمبر چھہتر میں اللہ فرماتا ہے بَلَا مَنْ عَوْفَ بِعَهْدِهِ وَاتَّقَا فَإِنَّ اللَّهِ يُحِبُّ الْمُتْقِينَ ہاں ہاں کیوں نہیں ہاں ہاں کیوں نہیں مَنْ عَوْفَ بِعَهْدِهِ جس نے اپنا اہد اپنا معایدہ اپنا وعدہ پورا کیا چاہے وہ غیر مسلم ہو چاہے مسلمان ہو چاہے یہودی ہو چاہے نصرانی ہو چاہے وہ جو بھی ہو جس نے بھی یہ من سے یہ فائدہ ہوا مَنْ عَوْفَ جو بھی اپنا اہد اور وعدہ پورا کرے وَاتَّقَا اور اللہ سے ڈرے اللہ سے ڈرے کہ نہیں مجھے حساب دینا ہے یہاں تو میں دھوکہ دے دوں گا لیکن مجھے رب کے سامنے جواب دینا ہے وَاتَّقَوَا یعنی ڈرے فَإِنَّ اللَّهِ يُحِبُّ الْمُتْقِينَ تو اللہ ڈرنے والوں کو پسند فرماتا ہے تو جو بھی اپنے وعدوں کو پورا کرے چاہے وہ قائفر مشرق بھی ہو اگر وہ وعدہ پورا کرتا ہے اللہ اسے بھی اس کا فائدہ پہنچائے گا چاہے دنیا میں فائدہ دے کہ دنیا میں اس کے مال میں اضافہ فرما دے اس کے دنیاوی زندگی اچھی فرما دے اسے دنیا میں اس کا فائدہ پہنچا دے یہ بھی ہو سکتا ہے اور آخرت میں یوں فائدہ ہو سکتا ہے کہ اس کے عذاب میں تھوڑی کمی ہو جائے اس کے عذاب میں تھوڑی کمی ہو جائے یہ ہو سکتا ہے تو فائدہ یعنی دنیا میں اگر اس نے کوئی اچھے کام کیے ہیں تو دنیا میں بھی فائدہ ہو سکتا ہے آخرت میں بھی اس کا فائدہ ہو سکتا ہے تو کفر و مشیقین یہود و نصارہ اگر اچھے کام کریں اپنے وعدوں کو پورا کریں تو انہیں فائدہ ہو سکتا ہے تو ہم تو مسلمان ہیں اگر ہم اپنے وعدوں کو پورا کریں ہم اچھے کام کریں تو ہمارے لئے کتنا فائدہ ہوگا تو ہمیں اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے ہمیشہ یہ ایک سوچ ہمیں رکھنی چاہیے کہ ہمیں اللہ کے حضور حاضر ہونا ہے اللہ کو جواب دینا ہے اللہ کی بارگاہ میں ہر چیز کا حساب دینا ہے اگر یہ ہماری سوچ ہوئی تو ہم کبھی کسی کے ساتھ دھوکہ نہیں کریں مسلمان کے ساتھ تو نہیں کریں گے ہم غیر مسلموں کے ساتھ بھی دھوکہ نہیں کریں گے اور اگر یہی ہمارے اخلاق ہوئے تو پھر غیر مسلم بھی ہم سے ہم متاثر ہوں گے اور وہ یعنی کہ اسلام کی خوبیوں کو جانیں گے پہچانیں گے اسلام کو جاننے کی کوشش کریں گے اور ہو سکتا ہے اللہ ہمارے ذریعے سے انہیں ہدایت عطا فرما دے اللہ تعالی ہم سب کو نیک بننے کی توفیق عطا فرمائے وعدوں کو وفا کرنے کی توفیق عطا فرمائے وآخرت آوانا الحمدللہ بالعالم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ